جہن دوستو میں سوسیل کمار آج پھر آپ لوگ کے ساتھ اپنی کچھ نولیج کو سیر کرنے کے لیے آیا ہوں کوویڈ نائنٹین کے تحت ہم لوگ جہاں زیادہ تر ابھی آن لائن کلاس پر فوکس دے رہے ہیں تو میرے سیفٹی چینل جو کی ایس کے فائر اینڈ سیفٹی کے نام سے ہے اس میں میں یہ فائر سے زیادہ تر جانکاری یا ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آگے بھی کرتا رہوں گا جس سے آپ لوگوں کو نولیج بڑھتا رہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے گا آئیے آج ہمارا کلاس ہے بی ایس ایٹ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ بی ایس ایٹ کیا ہے بی ایس ایٹ وہی انترہ ہے جس سے ہم بپریت پریشتیتیوں میں سانس لینے کی کریہ کرتے ہیں اب یہ بپریت پریشتیتیاں کیا ہوتی ہیں جیسے ہمارے ویڈیو منڈل میں یا ہمیں ایسے جگہ پہ کام کرنا ہے جہاں جہریلی ہوا ہو سانس لینے میں دکت آ رہی ہو یا ویڈیو منڈل کے اندر آکسیجن کی کمی ہو یا ایسے جگہوں پہ ہم بی ایس ایٹ کا استعمال کرتے ہیں خاص کر کے فائر پروپیشنل اور فائر فائٹرز کے لیے یہ بہت ہی جروری ہے کیونکہ بی ایس ایٹ ایک فائر سرویس کی بون ہے یا ریڈ کی ہڈی مان لیجے بہت ہی جروری انترہ ہے تو اس کے بارے میں جاننا بھی ہمیں بہت جروری ہے اور سب کو جاننا چاہیے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں دوستو بی ایس ایٹ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایٹموسفیرک ٹائپ اور سیلف کنٹین ٹائپ ایٹموسفیرک ٹائپ جو سانس ہم لیتے تھے وہ وائیو منڈل سے لیتے تھے ایسے کنڈیشن میں مان لیجے اگر وائیو منڈل میں اوکسیجن کی کمی ہو جائے تو پھر ہم کیسے سانس لیں گے تو ایٹموسفیرک ٹائپ میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں ہم لوگ ایک لائن لگا کے ایک لمبی پائپ کو جیسے ہمیں کہیں کسی دوسری دوستوارن میں کام کرنے کے لئے جانا ہے بھی ایسےٹ پہن کے تو ہم اس سے کیا کرتے تھے ایک پائپ کو لمبے پائپ کو سوچھ باتاورن میں رکھتے تھے اور خود جہریلی باتاورن میں یا جہاں اوکسیجن کی کمی ہے وہاں جاتے تھے کام کرنے تو ہم باہر وہ پائپ جو ایٹموسفیر سے اوکسیجن یا ہوا آتا تھا اسے ہم سانس کے دورہ انہیل کرتے تھے لیکن وہ کارگر اس لئے نہیں ہوا کہ مان لیجے ہم کسی دوست ملوے والی بیلڈنگ جہاں پہ اوکسیجن کی کمی ہے وہاں کام کر رہے ہیں اور اچانک کوئی ملوہ اس پائپ پہ گر گیا پائپ دب گیا پھر تو جو ریسکیور ہے یا جو فائر فائٹر ہے یا جو بی ایس ایٹ پہن کے کام کر رہا ہے اس کا بچنا اسمبھو ہے اس کے مرتیو نشجد ہے تو اس وجہ سے ہم نے اسے ابانڈرن کر دیا اسے بند کر دیا نیچٹ آتے ہیں سیلف کنٹینڈ ٹائپ سیلف کنٹینڈ کیا ہوتا ہے سیلف کنٹینڈ کا مطلب ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ ہے جس کے اندر ہم ایئر یا اوکسیجن بھر کے رکھتے ہیں اور ہمیں ایٹموسفیر سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہم اسی سیلنڈر سے ہوا لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت ہی سیف رہتا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ اس کے لیے کچھ سمیں نشجت ہے کہ ہمیں اتنے سمیں کے دوران کام کر کے آ جانا ہے تو یہ سب بارے میں میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ایک کیسے کام کرتا ہے کیا ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں سیلف کنٹینڈ دو پرکار کے ہوتے ہیں کلوز سرکیٹ اینڈ اوپن سرکیٹ جو سیل کنٹینڈ بریدنگ اپریٹس سیٹ ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے کلوز سرکیٹ اینڈ اوپن سرکیٹ کلوز سرکیٹ کیا ہے کہ جو بی ایسٹ سیلنڈر ہے اس میں ایک بیگ لگا رہتا تھا جس کے اندر لائم پروٹوس اور جو ہے اس کے اندر رہتے تھے جو کہ ہم جب سانس چھوڑتے تھے تو جو کاربن ڈائکسیٹ نکلتا تھا اسی بیگ میں رہتا تھا اور کاربن ڈائکسیٹ کو واپس سانس لینے یوگے بنا دیتا تھا تو وہ چیز بھی ہم نے لگ بھگ بند کر دیا فائر سیروس میں بلکل بند ہے ایسا اس لیے کہ جو ہم سانس چھوڑتے تھے اور اس بیگ کے اندر سے واپس اس سانس کو ہم لیتے تھے جو کاربن ڈائکسیٹ کو واپس سانس لینے یوگے بنا دیتا تھا تو اس سے ہماری کچھ سواست سمندی سواست سمندی جو سمسچائیں ہیں وہ شروع ہو گئی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ابھی بند کر دیا تو آپ لوگوں نے دیکھا اٹموسفیرک ٹائپ اینڈ پلوس سرکٹ ٹائپ ابھی بند ہے ابھی کیا ہے اپنے پاس اپنے پاس ہے اوپن سرکٹ اوپن سرکٹ بردنگ اپریٹر سیٹ تو اوپن سرکٹ بردنگ اپریٹر سیٹ جو ہوتا ہے اس کا ہم ابھی پڑھیں گے کیونکہ فائر سروس میں جو ہے پورا اوپن سرکٹ ہی کام آتا ہے اور اوپن سرکٹ کا پورا نام جو ہے وہ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر آپ نے اوپن سرکٹ کا پورا نام یاد کر لیا تو آپ کا بی اے سیٹ کا چاپٹر یہیں ختم ہو جائے گا دیکھئے دوستو اوپن سرکٹ کا پورا نام کیا ہے سیلف کانٹینڈ کمپریسٹ ایر پوزیٹیو ٹائپ اوپن سرکٹ بی اے سیٹ دیکھئے ابھی جیسا کہ اس کے نام میں لکھا ہوگا ہے سیلف کانٹینڈ کمپریسٹ ایر اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کمپریسٹ نورمل لیئر بھی لگا سکتے ہیں کمپریسٹ نورمل لیئر نورمل لیئر کیوں کیونکہ جو ایٹمسفیر میں ہوا ہوتی ہے اسی ہوا کو ہاں مسین کے دوارہ اس میں اس کے سلنڈر میں ریفل کرتے ہیں جس میں کی نائٹروجن آکسیجن اور کاربن ڈائیکسٹ کی ماترہ جو ہونی چاہیے ایٹمسفیر کے اندر وہ اس میں ہم بھرتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا کتنی ہونی چاہیے انہیل کتنا کرتے ہیں ایکزیل کتنا کرتے ہیں وہ چیزیں بھی آگے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا ابھی ہم لوگ اس پہ چرچہ کرتے ہیں سیلف کانٹینڈ ایک پارٹ دوسرا کمپریسٹ نارمل لیئر تیسرا پوزیٹیو ٹائپ چوتھا اوپن سرکٹ اور بی ایسیٹ تو جانتے ہی بریدنگ اپریٹر سیٹ تو یہاں ہم جانیں گے کہ سیلف کانٹینڈ کیوں کہتے ہیں سیلف کانٹینڈ اس لئے کہتے ہیں جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ پہننے میں آسان ہوتا ہے خود ہی آپ اکیلے اس کو پہن سکتے ہو اور ہمیں پہننے کے بعد اٹموسفیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اس میں جو سلنڈر کے اندر جو ایئر پریسر ہوتا ہے نارمل کمپریسٹ ایئر پریسر اس کے دوارہ ہم سانس لیتے ہیں اور اسے واپس وائی مانڈل میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں سیلف کانٹینڈ ابھی کمپریسٹ نارمل لیئر کیا ہے دیکھئے کمپریسٹ نارمل لیئر جو ہے وہ اٹموسفیری کیئر کو کمپریسٹ کر کے ہم اس کے اندر بھرتے ہیں جس میں کی نائٹروجن آکسیجن اور کاربن ڈیکس اور کچھ انیے گیسیں تھوڑے ماترہ میں رہتی ہیں تیسرا آجائیے پوزیٹیو ٹائپ کیوں کہتے ہیں دیکھئے پوزیٹیو ٹائپ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اگر مان لیجائے اٹموسفیر میں اگر ایک بار کا پریسر ہے ایئر پریسر تو تو اس کے اندر جو ہے 1.2 بار میں رہے گا کہاں فیس ماس کے اندر جہاں ہم سانس لیں گے اس کے بھی بہت لمبی پرکریہ ہے سلنڈر سے پرسٹ اسٹیج ریڈیو سر سے کم ہو کے آئے گا پھر سیکنڈ اسٹیج ریڈیو سر میں کم ہوگا آگے میں پورے ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو چونکہ ہمارے فیس ماس جو ہم پہنتے ہیں جسے ہم سانس لیتے ہیں وہاں پہ ایٹموسفیرک پریسر سے زیادہ دباؤ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں پوزیٹیو ٹائپ اوپن سرکٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے سانس کو جو جو ہم نے گیس لیا سانس میں لینے کے لیے اسے ہم باہر ایٹموسفیر میں چھوڑ دیتے ہیں اوپن چھوڑ دیتے ہیں اوپن کھلا ایٹموسفیر میں اسے ہم واپس یوز نہیں کرتے جیسا کی آپ کلوز سرکٹ میں میں نے بتایا تھا کلوز سرکٹ میں ہم یوز کرتے ہیں وہاں ایک بریدنگ بیگ ہوتا تھا جس کے اندر ہم سانس چھوڑتے تھے اور پھر کاربن ڈیکسوڈ کو پروٹو سرور اور لائم کے دوارہ اور دوسرے کیمیکلز کے دوارہ واپس سانس لینے یوگ یہ بنا دیا جاتا تھا وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے اوپن سرکٹ کو ہم کھلا ایٹموسفیر میں چھوڑ دیتے ہیں اس لئے اس کا نام اوپن سرکٹ پڑھا اور بریدنگ اپریٹس سیٹ تو آپ پڑھی رہے ہو ابھی یہاں دھیان دینے والی بات ہے کی یہ پورا بی اے سیٹ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ کہیں کسی دوسرے یا کسی اپنے مرجی سے نہیں پڑھا رہا ہوں دوستو یہاں ایک دھیان دینے والی بات ہے کی یہ بی اے سیٹ کا چپٹر ابھی آپ نے بی اے سیٹ کا پورا نام جان لیا پارٹس کے نام جان گئے آپ نے اس کا پورا نام جان کی یہ سمجھ لیا کہ بھئی ہر پارٹس میں کیا کیا کہتے ہیں ابھی میں ایک چیز آپ کے نالج میں اور ڈالنا چاہتا ہوں کی بی اے سیٹ جو ہے اس کا اس کو ہم کس کس سٹینڈرڈ سے لے کے چلتے ہیں تو دوستو بی اے سیٹ کا جو ہوتا ہے سٹینڈرڈ وہ ہے آئی ایس وان جیرو ٹو پور فائیب یہ آئی ایس وان جیرو ٹو پور فائیب اس کے تحت ہم لوگ پڑتے ہیں ابھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے آئی ایس وان جیرو ٹو فائیب کے اندر پارٹس بنے ہوئے ہیں پارٹ وان پارٹ ٹو پارٹ تھری and پارٹ فور دیکھئے ابھی کیا ہوتا ہے انڈیان سٹینڈرڈ نے جو یہ آئی وان جیرو ٹو فائیب بنایا ہے اس کے اندر پارٹ وان میں انہوں نے کیا دیا ہے کی کلوز ٹائپ کلوز ٹائپ بی اے سیل یہ تو ہو گیا پارٹ ون میں پارٹ ٹو میں کیا دیا ہے بی اے سیٹ اور آئے اس چیز کے لئے ہوتا ہے اس لئے اس کا نام ہے اس کے بی اے سیٹ اور یہ آئی ایس وان جیرو ٹو فور فائیب کے پارٹ فور میں ڈیٹیل دیا ہوا ہے تو ابھی ہم لوگ جو ہمار آدھا گھنٹے والے سیٹ جو ہے ہمارے پاس جس کو آدھا گھنٹ ہم لوگ بولتے ہیں وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو وہ کس میں آتا ہے وہ آتا ہے پارٹ ٹو اوپن سرکٹ ٹائپ یعنی کہ اس کو ہم کیا بولیں گے آئی ایس وان جیرو ٹو فور فائیب پارٹ ٹو ٹھیک ہے تو ہم یہ کریں گے تو پارٹ ون کی ہمیں جورت نہیں ہے پارٹ ہمارے پاس ہے پر کلاس لمبا ہو جائے گا اس وائے سے پارٹ ٹری اور پارٹ فور کو ہم کبھی پڑھیں گے پارٹ ٹری اور پارٹ فور کے بارے میں بتاؤں گا پر اب ہم لوگ جو پڑھیں گے مین پارٹ ٹو اوپن سرکٹ کا پڑھیں گے ٹھیک اچھا اس کا پورا نام میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا پورا نام کیا تھا اس کا پورا نام تھا سیلف کنٹین کمپریسٹ نورمل لیئر پوزیٹی ٹائپ اوپن سرکٹ بریدھن اپریٹس سیٹ کیا ہوتا ہے دوستو فائر پرسنل جو ہوتے ہیں کوئی بھی ینتر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری ہونی چاہیے کئی لوگ ہنس بھی رہ ہوں گے کہ اتنا لمبا نام ہم تو بریدھن اپریٹس سیٹ بول کے کام چلا لیں گے ایس آپ بول سکتے ہو آپ بی اے سیٹ بول لیکن اچھی جانکاری کو لینا کوئی بری بات نہیں ہے تو آپ اس لمبے نام کو یاد رکھیں گے تو آپ بی اے سیٹ کا آدھا فنکسن آپ سمجھ چکے اپن سرکیٹ بی اے سیٹ کے اب ہم پارٹس کے بارے میں جانیں گے دیکھ اپن سرکیٹ بی اے سیٹ کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک ہوتا بیک پلیٹ تیسرا ہوتا ہے فیس ماسک اور انہی تینوں کے دوارہ ہمارا پورا بیردنگ اپریٹر سیٹ بنا ہوا ہے سیلنڈر میں اے پیسر آتا ہے بیک پلیٹ سے کیا ہے ریسپریٹری سیسٹم بھی بیک پلیٹ پر سیٹ رہتا ہے اور جب ہم پہنتے ہیں اسے تو بیک پلیٹ کے دوارہ ہی ہمارے پیٹ پہ وہ ٹنگ رہتا ہے اور تیسرا فیس ماس جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اسی کے دوارہ ہم سانس لیتے ہیں تو آئیے اب ہر ایک کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں دیکھئے دوستو یہ سیلنڈر بی سیٹ کے سیلنڈر میں جو ہے مین یہ اس کا جو سیلنڈر کا باڈی ہے وہ کس سے بنتا دیکھئے پہلے کیا ہوتا تھا کہ تھوڑے بھاری سیلنڈر سایا کرتے تھے وہ کرومی پلیٹیڈ میرین براس کے بنے ہوئے ہوتے تھے میرین براس ابھی آئی ایس کوڈ کے حساب سے جو آئی ایس ون جیرو ٹو فور فائی پارٹ ٹو کے حساب سے اسے سترہ کیجی سے زیادہ سیونٹین پوائنٹ فائی کیجی سیونٹین پوائنٹ فائی کیجی سے زیادہ بی ایس ایٹ کا وزن نہیں ہونا چاہیے پورا بی ایس مطلب سیلنڈر پھر اس میں بیک پلیٹ اور فیس ماس تینوں کو ملا کر تو ابھی ہم بات کریں گے سیلنڈر کی تو سیلنڈر کا باڈی پہلے تھا تھوڑا وزن تھا تو اس کو ہم نے کیا لائٹ ویٹ کیا لائٹ ویٹ کرنے کیا کیا جو باڈی ہے اس کا ہم نے کرومی پلیٹ میرین براس جو ایلوی تھا اس کو ہم نے چینج کر دیا ابھی کون سا آیا ایلوی ابھی آیا آپ کے پاس c f rp دیکھ بہت ہی صحیح جانکاری ہے اور یہ ساعد آپ کو کسی ویڈیو میں نہیں ملے گی c f rp c f rp کا full form کیا ہوتا ہے composite fiber composite fiber reinforced polymer یا اسے ہم plastic بھی بول سکتے ہیں polymer یا plastic ابھی clear ہو گیا جو ہمارا cylinder ہے وہ light weight کرنے کے لئے ابھی جتنے بھی نئے cylinders آ رہے ہیں سب light weighted ہیں اور وہ c f rp سے بنے ہوئے ہیں next آتے ہم لوگ cylinder کا جو تلا ہوتا ہے اسے کہتے bottom disc دیتے ہیں پھر آئیے یہاں اس کا on off بھال بھی بول سکتے ہیں یا main بھال بھی بول سکتے ہیں یہاں جب gas بھال 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 دو پائپ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے hp tube high pressure tube دوسرا ہوتا ہے low pressure tube low pressure tube آگیا یہاں تک سمجھ میں cylinder function cylinder parts پورے سمجھ میں آگیا اور اور اب ہم اس میں بات کریں گے کہ air refling کتنے حصوں میں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور air کی اس میں ماترہ کتنی ہوتی ہے نوٹ کر لیجے کہ آپ لوگ screen shot لے سکتے ہیں دوستو ابھی ہم بات کریں گے کی atmosphere کے اندر air کا percentage کتنا ہوتا ہے ابھی ہم بات کریں گے inhalation اور exhalation کی atmosphere کے اندر کتنا air ہوتا ہے جسے ہم inhale کرتے ہیں اور پھر inhale کرنے کے بعد جب ہم oxygen کو سوکتے ہیں تو carbon dioxide کتنا چھوڑتے ہیں تو جو چھوڑتے ہیں وہ ہو گیا exhalation اس کو ہم note کرتے ہیں inhalation inhalation nitrogen آپ کا جو ہوتا ہے 79.06% oxygen 20.90% اور CO2 plus other gases other gases جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 0.04% ٹھیک یہ تو atmosphere کے اندر رہتا ہے اور اتنا ہی ہم لیتے ہیں inhalation کرتے ہیں اب exhalation nitrogen جتنی ماترہ میں تہو نہیں رہے گی 79.06% 6% دیکھیں یہاں بھی 79.06% ہے وہاں بھی 79.06% رہے گی oxygen ہمارے body میں جانے کے بعد اس کے کچھ بھاگ carbon ڈائکسیڈ میں تبدیل ہو جاتے 100% 100% ڈائکسیڈ 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 یہ آپ کی water capacity ہو گئی دیکھ یہ 9 لیٹر کا ہے اگر 200 بار میں ہم اسے pressurize کرتے ہیں air کو تو یہ آئے گا 1800 لیٹر ٹھیک اور اگر 9 لیٹر water capacity ہے اور اسے ہم 300 بار کے pressure میں کرتے ہیں تو یہ کتنا آئے گا 2700 لیٹر تو ابھی ہم لوگوں کے پاس جو carbon fiber composite reinforced polymer cylinders آ رہے ہیں وہ 3 پرکار کے آ رہے ہیں 6 لیٹر کپیسٹی وارٹ کپیسٹی میں 9 لیٹر وارٹ کپیسٹی میں 9 لیٹر 300 بار وارٹ کپیسٹی مطلب اس کو ملگ الگ پریسن میں ریفلنگ کریں گے اس کے تحت ہمارے پاس جو air سلنڈر کی کپیسٹی کتنی آئے گی 1200 لیٹر 1800 لیٹر 2700 سلنڈر سلنڈر ابھی یہ کیا ہوتا ہے دیکھئے بیک پلیٹ کے اوپر یہ سلنڈر ٹکا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ سلنڈر جو ہے وہ بیک پلیٹ میں ہی ٹکا ہوا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے ٹائپ کیا ہوا ہے اس میں ایک بیلٹ ہے اس بیلٹ سے تو ابھی یہاں کیا کہ آتا ہے یہ ہے سولڈر سٹرپ سولڈر سٹرپ بولتے ہیں جس کو ہم پہن کے ہاتھ سے اور پھر اسے لگا کے کھشتے ہیں اور یہاں سے آتا ہے آپ کا ویسٹ سٹرپ یعنی جسے کمر میں ہم اسے پہننے کے بعد جب کھینج کے ٹائٹ کرتے ہیں تو کمر میں لگاتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا ویسٹ سٹرپ تو یہ بیک پلیٹ تو نورمل ہو گیا لیکن بیک پلیٹ کے اندر ہی جو ہمارا بھالو ہے یا مین بھالو بول سکتے ہیں یہ اوپر بفر ہوتا ہے جو کہ اگر سلینڈر کہیں گرتا ہے تو اسے جرک ہونے سے بچاتا ہے تو یہ اونو بھالو کے پاس ہی ایک کنیکٹر رہتا ہے جس سے ہم سلینڈر کو کنیکٹ کرتے ہیں اور اسی کنیکٹر کے ساتھ ایک فرسٹ ریڈیوسر رہتا ہے فرسٹ ریڈیوسر کا مطلب کیا ہے کہ اگر سلینڈر کے اندر 300 بار ایئر پیسر سے ہم نے ریفیل کیا سلینڈر کو تو اسے ریڈیوس کر کے 300 بار کو ساتھ سے آٹھ بار کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک لو پریسر ٹیوب میں ہوتے ہوئے سیدھا lcdr یا lung control demand regulator کے supply دیتا ہے اسے میں بتاؤں گا کلیر ابھی ہم لوگوں نے face mask کے بارے میں جان گے ابھی میں آپ لوگوں کو جو line جاتا ہے جو یہاں سے ہوتے ہوئے pressure gauge اور ایک جاتا ہے آپ lcdr اس کے بارے میں تھوڑا کلیر آپ کو ڈائیگرام بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ ہائی pressure tube ہمارے pressure gauge تک جاتی ہے جسے منومیٹر بھی بولتے ہیں جو کہ ہمارے cylinder کے اندر کتنا pressure ہے اسے دکھاتا ہے تو ہم اسے جانیں گے مان لیجے دوستو یہ cylinder تھا ٹھیک یہ اس کا آنف بھالو ہے تو یہاں سے connector جو ہم نے دیا ہو ہے وہاں سے ایک تو supply جائے گی ہائی pressure tube وہ کہ جائے گی دوستو وہ جائے گی پریسر گی میں ٹھیک ہے جو بھی یہ pressure gage میں جائے گی تو pressure gage میں اگر 300 bar میں اس کو refill کیے ہیں 300 air pressure 300 bar میں تو وہ exact یہ needle ایسے گھومتے ہوئے 300 bar پہ جا کے دکھائے گی کہ pressure gage میں 300 bar pressure ہے ٹھیک اچھا ابھی جو ہمارا low pressure tube ہے یہ کیا کرے گا یہ یہ پہ first stage reducer first stage reducer جس کا کام ہوتا ہے کہ cylinder کے air pressure کو 7 to 8 bar میں convert کر دیتا ہے تو یہ first stage reducer جو ہے وہ چلا جاتا ہے LCD R lcdr lung control demand regulator جسے ہم face mask میں لگ اتے ہیں وہ کتنے میں جاتا ہے اس کو ہم بولیں lp یا low pressure tube ٹھیک ہے ابھی ایک چیز high pressure tube میں دھان دینے والے بات ہے پریسر gage میں جب جاتا ہے تو یہ وارننگ ویسل اور ایک y many fold y many fold اور یہاں سے supply کر اور ہم اسے لے سکتے ہیں تو یہ why many fold جو ہوتا ہے adapter کا بھی کام کرتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے warning whistle جو کہ اگر آپ کا needle 50 bar پہ چلا جاتا ہے تو یہ بجنا چالو ہو جائے مطلب اب آپ کام روک دو اور باہر نکال جاؤ یہ warning whistle کا کام ہوتا ہے اب ہوتا ہے low pressure tube demand regulator میں جاتا ہے اور یہاں پہ demand regulator یا second stage reducer بھی بول سکتے ہیں second stage reducer جو کی یہاں سے ہمارے face mask میں یہ ہمارا face mask ہے یہ جگہ پہ یہ لگتا ہے یہ demand regulator ہمارے face mask میں یہاں جا کے لگتا ہے یہ inner face mask بتائیں گے سب سے پہلے اس کا fund جانتے ہیں جو lcdr ہے جو demand regulator جو ہاں لگتا ہے وہ second stage reducer جب ہوتا ہے تو 7 to 8 bar جو کہ 7 to 8 bar میں 300 bar کو 7 to 8 bar میں کرتا ہے 1 point 2 bar atmospheric pressure کتنا ہے 1 bar اس نے کتنے میں convert کیا 1 point 2 bar میں اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں positive pressure کیونکہ اب ہمارے face mask کے اندر کتنا pressure ملے گا یہ اس کے spider ہوتے ہیں head spider بولتے ہیں یہ اس کا harness ہوتا ہے جو گلے میں لٹکاتے ہیں تو face mask کے اندر جا کے 1 point 2 bar کا pressure دیتا ہے پھر ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم diaphragm کے through وہ control کر رکھتا ہے جتنا ضرورت ہوتا ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک ہوتا ہے excel valve face mask کے اندر ایک xl valve ہوتا ہے xl transmitter ہوتا xl valve کیا کرتا ہے جو بھی sance کو چھوڑتے ہیں وہ باہر open atmosphere میں چھوڑ دیتا ہے اور space transmitter جو ہم face mask سے بولتے ہیں وہ سامنے والا سنتا ہے اور اسے ہم conversation کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا دوستو یہ ہو گیا back plate میں نے بتا دیا تھا hp tube lp tube کے دوارہ کہا 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 جاتا ہے hp tube سے pressure gauge اور warning whistle اور ساتھ میں y many fold جس کو adapter بول سکتے وہ تک جاتا ہے اور low pressure tube سے کہا جاتا ہے second stage reducer lcdr r lung control demand regulator اور اس کے ثروف face mask میں جاتا ہے تو فیس ماس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش فیس ماس کیا ہے پورا جو فیس ماس ہے اس کے اندر ایک تو آپ کا آیا جائے گا head harness یا head strap بھی بول سکتے spider head strap جسے ہم پہننے کے بعد یہاں سے ٹائٹ کرتے ہیں دوسرے یہ strap جسے ہم پہن کر کھینجتے ہیں جس سے وہ ٹائٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک نیک harness ہوتا ہے جو گلے میں لٹکانے والا جسے ہم گلے میں لٹکا کر اور پھر آرام سے ہم جاتے ہیں یہاں LCD area demand regulator لگتا ہے اور یہ آپ کا space transmitter ہو گیا بات کرنے کے لئے کام میں آتا ہے اور ادھر exhale valve ہوتا ہے مگر کئی جو face mask ہیں اس اب میں ایک جیسا نہیں ہوتا کسی میں difference بھی ہوتا ہے یہ space transmitter ہو جائے گا یہ بھی ہو جاتا ہے چلیے تو یہ چیز آپ سمجھ گئے ابھی یہ ہو گیا inner face mask اس کے اندر ایک dead space ہوتا ہے dead space means اسے ہوا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ہم نے سانس لیا سانس لے کے اتنے دور میں function کر کے ہم واپس exhale valve سے باہر چھوڑ دیتے ہیں تو dead space اس area کو بولتے ہیں inner face mask اور outer face mask اور inner face کے بیچ میں جو space ہوتا ہے اسے ہم dead space بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا face mask آکی thank you